موسیقی 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 ہے اور ہم بسنے نہیں دیتے ہیں اور ہم مانتے نہیں ہیں اور یہ ہی حال ہماری بہوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے پیرنٹ بھی یہی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ بہوں جیسی ہے وہ بیٹی جیسی نہیں ہے وہ کیسے رہ گی جب اس کی پیچھے سے ماں اس کے پھر رسے کھیچ رہی ہوتی ہے سو یہ جن لیڈ دیم لیو ان لیو یور لائف میں تو یہ کہتی ہوں خود بھی رو خوش ان کو بھی رہنے دو ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر they are grown ups and educated they are groomed اگر وہ اپنی سکول میں سو بچوں کے ساتھ اپنی position سنبھال سکتی ہے اپنی head girl بن سکتی ہے اپنا وہ تو اپنی ماں جا کے نہیں جتاتی نا اس کو اپنے character کی وجہ سے بنتی ہے نا اپنی performance کی وجہ سے بنتی ہے teachers اس کو vote اسے کوئی head girl بنتی ہے کسی سکول کی اتنے voters ہوتے ہیں بچے ان کو رام کرتی ہے نا elect ہوتی ان کو فورٹ دیتے ہیں اسکول کی بات کر رہی ہوں پھر وہ بچے بھی خوش teachers بھی خوش پھر وہ select ہوتی ہے اس میں تو مام آپ نہیں آیا گئے وہ تو اس کی اپنی ہمت ہے so let her live if she can become a head girl she can become a good wife she can become a good a good mother let her live her let her live her life میں تو یہ کہوں گی this is my motive اور میں اس میں بہتا strongly believe کرتی ہوں i don't interfere and i don't like interference let them leave کوئی بہت ایسا مسئلہ آج ہے کہ جب واقعی جو بلکل ہی آہ آہ آخیر ہو جائے then وہ تو آپ کی وہ بھی وہ تو ہائیڈ لکس پوری دنیا میں ہیں پھر وہ وہ تو ایک جیسے نہیں وہ تو پوری ساری دنیا سے ہائیڈ لکس سے بھری ہے دیکھیں چھوٹ چھوٹی باتوں کو ہمیں ان کو نبر دینا چاہیے اسی طرح پھر جہیز کی بات ہے یہ بھی دیکھیں گرمین نے پولیسی بنا دی ایسے گرمین نے ٹائم کی پولیسی بھی بنائی ہے کہ دس بیچے تک ہم کہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیسے دے کے ہم اس کو گیارہ مجھے کرا لیں ہم لوگوں کو عادت ہے we are law breakers ہم پاکستانی سانس کے we are law breakers we love to break laws گرمین نے کہتی نا جہیز نہیں ہم زیادہ کریں گے گرمین نے جو بات کی ہم اس کی الٹی بات کریں گے اگر ہم یہ سمجھیں لیکن ہمیں اس کو کنونس ہونا چاہیے اب جہیز کی کیا بات ہے ایک زمانہ وہ تھا جب میری جب میری شادی ہوئی تھی یہ تب مائی بلیف کرتی تھی اتنے بسترے اور اتنے تکیے اور اتنے جوڑے اور اتنا فلان دے وہ ہمارا کیا ہوا وہ ہم نے پانچ سال کے بعد ان کو بانڈ دیا ہمارے وہ ہمارے وہ ڈکور کے ساتھ نہیں چلتے تھے وہ کپڑے آؤٹ ڈیٹیڈ ہو گئے تھے لیکن وہ ایک زمانہ تھا جس میں ہماری مدد دیا کرتی تھی اب زمانہ بہت مارڈن ہے اب تو آپ آف دے ریک اگر ایک مینے میں دو کپڑے نہیں خرید ہوگے تو آپ فیشن میں پیچھے رہ جاتے ہو اگر آپ کا روم اگر ری ڈیکوریٹ نہیں ہوگا فروم دیز لیٹیسٹ ٹرینٹس تو آپ کا آپ آؤٹ ڈیٹیڈ ہو جاتے ہو تو کون کہتے ہیں آپ کو کہ آپ اپنے ماں باپ کو برڈن بنو کی ان کو 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 جی کہ آپ کو یہ چیزیں دیں جی دونٹ نییڈ دیس ٹھنگز تو آپ کو یہ چیزیں دیں جی ڈیٹیڈ بھی سی تنا بینکوں میں پڑی ہوتی ہے آپ کو ہر در فہا دل کرتا ہے کہ یہ وڑا شکل یہ ہونی چاہیے تھی ہر وقت آپ توڑ توڑ کے مانوا رہے ہوتے ہیں there are outdated things so don't invest on these things there is waste of money useless investment by parents on the girl and by the girl on herself میں تو یہ کہوں گی کہ آپ trend ہی رکھو خود کو وًا ترینڈ رکھنے کے لیے آپ کو جھے رکھنے چاہیے آپ کو منثلی آپ کو اٹھانی ہے چیزیں تاکہ آپ فیشن میں رہیں بکوز یوانٹ تو بی ٹرنڈی یہ تو نہیں آپ تو جو جہز کے کپڑے پہن کے آج جائے گی جو پانچ سال پہلے بنے ہیں تو اس کو لوگوں دیکھے گا بھی نہیں عورتیں گئیں گے اس کا مزاق اڑائیں گی تو اس نے کیا گین کیا ویسٹ آو منی اور باند دیا کپڑے تو وائے دن جو میک تیم ان ویسٹ منیمم کپڑے بناو شادی پر تین چار جوڑے بس تاکہ آپ ٹرنڈ میں آجو دونوں طرف لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی منیمم زیور بناو کچھ نہیں ہو جائے گا اگر آپ کے نصیب میں ہے آپ کو ملتا جائے گا this is not a security anymore because یہ security ایسی نہیں ہے ایسی security جو آپ کو ملتی ہے نا زیور یہ security نہیں ہے بڑے کم لوگوں کو سمجھ لگتی ہے یہ ایک وبالے جان ہے آپ کو لوکر میں رکھنا پڑتا ہے because گھر میں security نہیں پھر آپ اس کے پر charity دینے پڑتی ہے and hardly you wait that set once in a year and you're paying charity so آپ نے کیا گین کیا اگر آپ یہی پیسے آپ کسی جگہ بہتر جگہ پہ cash میں نہیں ہو اور آپ اپنا trend میں پہنو be trendy be fashionable تو you will be more happy parents بھی happy تم بھی happy سب لوگ happy اور جو ہمیں ہم ہم ہی trend setters ہے اگر ہم جہیز کو control کریں گے تو ہمارے جو نیچے والے middle class اور پھر جو lower class ہے وہ بھی ہی سمجھے گی چونکہ ہم نہیں ابے کرتے وہ بھی نہیں ابے کرتے ہم رولز توڑتے ہیں وہ بھی توڑتے ہیں so i think it is like we all have to be sincere to the country sincere to our policies sincere to ourselves